السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیه والصلاة والسلام علی نبیه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم اما بعد میرے عزیز دوستوں ساتھیوں اور ڈائیس پر اپستھت سبھی عتی تھی گن اور ہمارے مکھ عتی تھی میرے عزیز بڑے بھائی جناب عارف خان صاحب اور یہاں اپستھت پولیس ڈپارٹمنٹ کے برمبھٹ صاحب اور سندھی صاحب اور سبھی مہمانان مکرم مجھے بارہ سے پندرہ منٹ کا مختصر سا سمیں دیا گیا ہے اور میں اپنے اس مختصر سے وقت میں دو تین گزارشات آپ کی خدمت میں ارض کروں گا جس وشے پر جس ٹاپک پر اس شاندار کاری کرم کا آئیوجن کیا گیا ہے اور اس خوبصورت محفل کو سجایا گیا ہے سب سے پہلے میں یہاں کی مورلی بھندارہ میں منجماعت کو بہت ہاردک بدھائی پیش کرتا ہوں اور شبکامنائیں دیتا ہوں اس سکسس اور کامیاب پروگرام کے آئیوجن پر اور ہمارے جو یوہ ہیں بالخصوص اسپیشلی حافظ سحیل صاحب اور زبیر بھائی واری والا اور ان کے سارے ساتھی اور سارے دوست یوہوں میں اور نوجوانوں میں یہ جذبہ اور جو مہم اور جو کاری کرم اور جو پروگرام ہمارے پولیس بپارٹمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈرگ فری صورت کا اور نشہ مکت صورت کا جو ابھیان چلایا جا رہا ہے یہ بہت خوش آئند اور بہتر اقدام ہے اور یہاں موجود ہماری بھیڑ اور یہ جمع غفیر یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم یہاں سے ایک عظم لے کر جائیں گے ہر گھر ہر گلی ہر محلے کو ڈرگ فری بنائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے مہمان خصوصی میرے عزیز دوست بڑے بھائی جن سے میری ملاقات اور جن سے میرا پریچے اور تعارف دوہزار سترہ سے ہے میں تقریباً چھ سات سال پہلے بینگلور ایک پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا وہاں ان کی محبتیں شفقتیں نصیب ہوئیں اس کے بعد سے جب بھی بینگلور جانا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ کرم فرماتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں دعوت کھاتے بھی ہیں دعوت کھلاتے بھی ہیں اور بہت باخلاق آدمی ہیں جس انڈسٹری کو چھوڑ کر یہ آئے تھے وہاں حقیقت کا کوئی کام نہیں وہاں تکلفات سے کام لیا جاتا ہے لیکن ان کے اندر جو اخلاق ہیں اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اور ان کے جیون میں جو چینجس آیا اس نے ہزاروں نوجوانوں کو تبدیلی کی طرف مجبور کر دیا ابھی چند مہینے پہلے ان کا ایک پروگرام اور ایک کارکرم جلگاؤں شہر میں بہت عظیم الشان ہوا تھا جہاں ہزاروں کی بھیڑ تھی اور اس پروگرام میں ہزاروں نوجوان شریک تھے اور اس کے ذریعے سے پورے دیش میں یہ میسیج اور یہ پیغام گیا تھا کہ جب عارف خان صاحب پورے دیش میں یہ سندیش لے کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اس دیش سے نشے کو مقت کرنا ہے اور یقین مانیے اس میں دو لوگوں کا سہیوک چاہیے اور دو لوگوں کا ساتھ چاہیے ایک سہیوک چاہیے سماج کو سوسائیٹی کو معاشرے کو اگر کوئی سوچ بناتا ہے اچھا بناتا ہے تو دو طرح کے لوگ مل کر بناتے ہیں کبھی بھی ایک طرف سے یہ سماج سوچ نشہ مک بہتر اور اچھا نہیں بن سکتا ایک تو گورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ سرکاری محکمے سے تعلق رکھنے والے اور دوسرا پبلک اور عوام ان دونوں کے سہیوک سے سوسائیٹی بہتر بنتی تو سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ یہاں کے یہاں کا پولس محکمہ جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ابھی نندن کرتا ہوں ان کے اس قدم کا اس پولس محکمے کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر کے اس پروگرام میں آ کر ہماری حوصلہ افضائی کی ہے اب رہ گئی بات ہمارے عارف صاحب کی میں ان کے بارے میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مشک اور عطر وہ نہیں ہوتا جس کی تعریف بیان کی جائے اور مشک اور عطر اور خوشبو تو وہ ہوتی ہے جو شیشی کھلتے ہی اپنی خوشبو سے سارے ماحول کو معتر کر دیتی ہے جب وہ بولیں گے ان کی زبان سے پھول جھڑیں گے اور وہ اپنی زندگی کا اور سابقہ جیون کے بارے میں جب وہ اس پر روشنی ڈالیں گے آپ کہیں گے کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں انشاءاللہ بھی انہیں کو سننا ہے اب میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں لوں گا ایک دو گزارشات اور ایک دو باتیں ایک دو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امید ہے کہ یہ پیغام اور یہ میسج لے کر آج آپ یہاں سے جائیں گے آج ہمارے سماج میں جو بڑھتا ہوا نشا ہے ہمارے پروفٹ ہمارے میسنجر آخری سندیسٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائیٹی میں آپ کو بھیجا گیا تھا اس سوسائیٹی میں نشا بہت زیادہ عام تھا اور بہت زیادہ پوری سوسائیٹی نشے سے شراب سے اور اس چیز میں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور وہ شراب پینے کو نشا کرنے کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے لیکن قرآن نے ہمارے دھرم نے اور اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں مدینہ منورہ کی سوسائیٹی کو نشا مقد کر دیا تھا ظاہر ہے کہ ہم اسی انی پروفٹ کے ماننے والے ہیں آج پورے وشو کو ہماری طرف سے یہ صورت ایک رول موڈل بننا چاہیے یقینا یہ مسلمان انی محمد صاحب کے ماننے والے ہیں اور یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا یہ بات میں آئندہ سننا چاہتا ہوں ہمارے پی آئی صاحب کی طرف سے یہ کہیں گے کہ ہمارا صورت محمد صاحب کے وشے پر چل کر اور ان کے نقشے قدم پر چل کر صورت والوں نے صورت کو ڈرگ فری بنا دیا اور انشاءاللہ ایک پروگرام ایک پروگرام اس لیے آئیوجن کیا جائے گا اور ایک پروگرام کا آئیوجن اس لیے کیا جائے گا جس میں صورت کے ان نوجوانوں کو لایا جائے گا جو نشے میں تھے لیکن اس پروگرام کے مادھیم سے ان کو رول موڈل بنا کر پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے نشے کو چھوڑ دیا ہے یہ مختصر سا پیغام دوسری بات میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نشے کا جو کلچر اور نشے کی جو بات ہمارے یوہوں میں زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے اور نشہ جو کر رہے ہیں ہمارے یوہ اس کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن کیا ہے اس کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن فارغ بیٹھنا اپنے آپ کو کام کاج میں نہ لگانا اور دینی ماحول سے ہم اپنے جوانوں کو کہتے ہیں مساجد سے مدرسوں سے یہ سندیش جاتا ہے کہ دیکھو جب کوئی نشہ کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آج سوسائیٹی میں جتنے خرابیاں جتنے فسادات جتنے انتشار جتنی لڑائیاں ہیں وہ سب کا سب بنیادی طور پہ اور بیسیکلی وہ نشے کی وجہ سے ہیں قتل اس نشے کی وجہ سے ہوتا ہے خاندان نشے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں رشتہ داریاں نشے کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں اور لڑائیاں نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں لوٹ مار چوری ڈکیتی نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی لئے شراب کو اور نشے کو آج سے پندرہ سو سال پہلے اس سنسار کے سروس ریست بدھی مان میسنجر آف پیس محمد صاحب نے بتایا تھا کہ نشہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ آپ اس سندیش کو نہیں اپنائیں گے محمد رسول اللہ کے آج یعظم کر لیجے ارادہ کر لیجے کہ آج سے کوئی بھی نشے میں جائے گا تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے محمد صاحب نے دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دوسری گزارش کہ یہ جو ہماری ایک کلچر ہے ویسٹن کلچر اور ایک کلچر ہے ہندوستانی کلچر جس کو بھارتیہ سنسکرتی اور بھارتیہ سبیتہ کہتے ہیں آج سے سو سال پہلے تک اس دیش کے اندر جو بھارتیہ سنسکرتی اور بھارتیہ سبیتہ تھی میں اسلامی کلچر کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں بھارتیہ کلچر کی میری بات کا پورا پورا ساتھ دیں گے ہمارے اپس تھے تتیتی گنڈ اور یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس دیش کے اندر ہندوستانی کلچر میں نشے کو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بہت برا سمجھا جاتا تھا بہت برا سمجھا جاتا تھا لیکن یہ نشے کا کلچر سگریٹ کا کلچر اور افیون کا چرس کا ایمڈی کا نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں لہزاروں کی آپ اس سے اپنی صحب برباد کرتے ہیں یہاں تک کہ اسلام نے ایک اصول دیا ایک رول دیا ایک قانون بتایا ہر وہ چیز جو دماغ خراب کر دے وہ حرام ہے ان پر مشبل ہے اسلام میں اس کی آگیا کسی طرح نہیں دی جائے گی جب دماغ خراب ہو جائے گا آج ان کے یہاں پولیس ٹیشنوں میں ڈائی وارس کے طلاق کے کیسس ہونے کی بنیادی وجہ یہ نشے میں آ کر طلاق دے دی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یہ پوچھ لیجے آپ ان سے آج ہمارے یہ کیسس کیوں جا رہے ہیں اسی لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں امید ہے ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے ان کا جو کام ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دیش میں کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دیش کو نشہ مکت بنایا جائے لیکن ایسے بے مثال لوگ اور عارف خان صاحب جیسے بے مثال لوگ یہ پرچم لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس دیش کو اور اس دیش کے یواؤں کو اور مسلمانوں کو جو آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشہ مکت بنا کر چھوڑیں گے انشاء اللہ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان کا جو فرض ہے اہل سیاست جانے ان کا جو فرض ہے اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اسلام علیکم ماشاءاللہ 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 موسیقی بے چیزے موسیقی بے چیزے